اسلام علیکم دیسے صفیر خان امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ریسٹوریشن ایرا کی پویٹری پہ شروع کرتے ہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نیو کلاسیکل پویٹری پہ بات کی تھی اور اس میں یہ سارے تینوں ایجز ہم نے ڈسکس کیے تھے بریفلی آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ نیو کلاسیکل کا جو فرسٹ ایج ہے ریسٹوریشن ایرا اس کی پویٹری کیسی تھی سو اصل میں یہ سیکسٹین سیکسٹی میں بگین کرتا ہے شروع ہوتا ہے یہ ایج جبکہ یہ رینیسا جو ہے سیکسٹین سیکسٹی میں ختم ہو جاتا ہے اور یہ تب سے شروع ہے اور سیونٹین ہنڈرڈ تک یہ ریسٹوریشن ایرا جو ہے وہ جاری ہے یا جاری ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور ایج نیو کلاسیکل میں سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ اصل میں ایسے شروع ہوئی کہ کھینگ جارز دا سیکنڈ جو تھے وہ فرانس باگ گئے تھے اور اس کے بعد وہ واپس آگئے تو انہوں نے ایترون کو اور بادشاہت کو ریسٹور کر دی انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ منارکی کو بھی ریسٹور کر دیا واپس اس نے اپنے ہاتھوں میں سب کچھ پاورز وغیرہ لے لیے اور پیوریٹنز کا جو حکومت چل رہا تھا انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا اور انہوں کی جو طریقے تھے اور طریقے تھے انہوں نے جو آیت کر دیئے تھے زبردستی سے وہ بھی چارز دا سیکنڈ نے ختم کر دیئے اور یہ سارے جو ریزلٹ ہیں یہ پویٹری کے سٹائل میں پھر ہمیں ملتے ہیں جو جون ڈرائیڈن نے بیسیکلی اس ایج میں ریسٹوریشن ایج میں لکھی ہے اس کو ریسٹوریشن اس لیے کہتے ہیں کہ چارز دا سیکنڈ جو ہے انہوں نے ریسٹور کیے ساری چیزیں تو انہوں نے جون ڈرائیڈن نے زور دیا تھا ریالیزم پہ مورڈنائزیشن پہ اور ریزن پہ بجائے اس کے کہ وہ ججمنٹ پہ زور دے ریلیزن پہ زور دے موریلیٹری وغیرہ پہ زور دے جس طرح پیوریٹنز نے ان چیزوں پہ زور دیا تھا اور پیوریٹن ایج بھی میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں اچھا سیٹیریکل نیچر کی پویٹری ہوتی تھی جس میں ہیروائک کپلٹ وغیرہ شامل تھے ہیروائک کپلٹ کا مطلب ہے اس زمانے میں یہ چیز چوسر نے بھی اس پہ کام کیا تھا لیکن یہ تب بہت فیمس ہوا جون ڈرائیڈن نے اس کو انٹروڈیوز کیا تھا اس میں دو ورسز ہوتے ہیں جو دونوں کے دونوں آئیمبک پنٹا میٹر میں ہوتے ہیں ڈرائیڈن نے اس ایج کو ڈومینیٹ کیا تھا اور وہ ہی ایک پرومیننٹ فگر ہے اس ایج کی پویٹری وغیرہ کی لٹریچر کی تو اس لیے اس ایج کو ہم ایج آف ڈرائیڈن بھی کہتے ہیں جون ڈرائیڈن اب اس ایج کے تیمز پہ اگر بات کیا جائے تو سب سے پہلا جو تیم ہے وہ موڈریشن ہے موڈریشن کا لیٹریلی جو میننگ ہے لیٹریلی وہ سیلف ڈسیبلنٹ ہے تو اس میں بہت زیادہ کلاسیسزم کو فالو کیا گیا ہے جو پرانے گریک اور رومن کے جو رائیمنگ سکیم تھے کپلٹز تھے میٹرز وغیرہ کا سٹائل تھا فارم پہ یہ بہت زیادہ زور دے چکے ہیں تو اس لیے اس کا پہلا جو تیم ہے وہ موڈریشن ہے اس میں ہیروائک کپلٹ کا استعمال ہوا ہے رائیمنگ سکیمز پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کا جو مینر ہے وہ بہت زیادہ موڈریٹ ہے دوسرا جو تیم ہے وہ ریالیزم ہے مطلب جو بھی سبجیکٹ میٹر پہ یہ بات کرتے تھے اس کو ٹروتفلی اور اچھے اور سچائی سے آگے پہنچاتے تھے اور یہ فیکشن اور سپرنیجرل ایلیمنٹس کو ایووائیڈ کرتے تھے اس میں کوئی ہوای باتیں نہیں تھی کوئی امیجنیشن وغیرہ اس میں اگر تیوی تو بہت کم تھی سپیسیفکلی یہ ریالیٹی بیز چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے اور یہ ریالیسٹک لوگ تھے اور کرپشن وغیرہ اگر سوسائیٹی میں ہے یا کوئی اور ٹاپک بھی بات کر رہے ہیں تو یہ سٹریٹ فارورڈ اس پہ بات کر رہے تھے ترڈ جو ریسٹوریشن ایج کا بڑا تیم ہے وہ ریزن ہے اور جس کو ریشنلیزم بھی ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ایڈوانسز اصل میں اس زمانے میں بہت زیادہ گروہ کر چکی تھی رہنے سا میں یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی لیکن پھر کومن ویلت پیریڈ میں یہ چیزیں کم ہونے لگی تھی تو اس ایج میں پھر سائنٹیفک ایڈوانسز زہر اور شہر پی تھی اور سارے جو چیزیں تھی جو مسئلے تھے وہ ریزن سے سولف ہونے لگے تھے جس طرح سائنس میں یہ ساری چیزیں ہیں سائنس جو ہے وہ آرٹس کو نگلیٹ کرتا ہے اس کے ریزن کیونکہ آرٹس میں ریزن وغیرہ نہیں ہوتی اس میں امیجینیشن وغیرہ ہوتی ہے سائنس اس چیزوں کو نہیں مانتی تو اس لیے اس ایج میں ریزن پلیز ای بگ رول اور ویل کنسٹرکٹڈ آرگومنٹ سے یہ لوگ بات کرتے تھے اس ایج کے اگر ڈیولپمنٹس پہ بات کی جائے کہ اس ایج میں کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی لیٹریچر میں سپیسیفکلی اگر پوئیٹر پہ بات کرے تو سٹائر پہ بہت کام ہوا تھا اگر آپ کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ اس کو فنی طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور اس میں یوسیج ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے آئرینی کا استعمال کرتے تھے اس کو اس لیے ایج آف سٹائر بھی کہتے ہیں ریسٹوریشن ایرا کو اگر آپ لوگ ڈرائڈن کی ایپسولیم این آچی ٹوپل دیکھتے ہیں یا دے میڈل دیکھتے ہیں تو اس میں فیمس سٹائرز ہے اس ایج میں اس ایج میں سٹائر کے علاوہ فیبلز پہ بھی کام ہوا تھا اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ فیبلز شورٹ سٹوریز ہوتی ہے جس میں انیملز وغیرہ بات کرتے ہیں اس کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ملائے گئے ہوتے ہیں سو ڈرائڈن نے یہ فیبلز پہ کام کیا ہے اور اس لیے انگلیش میں اس کو بیسٹ سٹوری ٹیلرز میں سے ایک مانا جاتا ہے اگر دا پیلمون یا پیلمون ان آر سائٹ یا اینوس میرابلیس دیکھتے ہیں آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں یہ نیمز تھوڑے الگ ہیں انگلیش کے نہیں ہیں تو شاید میں غلط پرناؤنس کر رہا ہوں تو یہ فیمس فیبلز ہے اس ایج کے اور اس میں ڈکٹرائنل پوئیمز بھی پائے جاتے ہیں ڈکٹرائنل کا مطلب ہے کہ وہ ریلیجیس یا ہولی چیزیں ہیں تو یہ بھی تھے اور وہ تیولوجیکل ہوتے تھے مطلب ہولی ریلیجیس ہوتے تھے اور کنٹروورشل ہوتے تھے اگر پوئیمز اس ایج میں کوئی لکھ بھی چکا ہے ڈکٹرائنل ریلیجیس تو وہ ہولی ہوتے تھے لیکن اس میں ایک ریزن ہوتا تھا کیونکہ یہ پیوریٹنز کے خلاف تھے اور یہ انڈیپینڈنٹ بھی چاہتے تھے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو اور لیبرل سوچ والے ہو اور کنٹروورشل اس لیے ہوتے تھے کہ وہ کنٹروورسی اس میں وہ شیئر کرتے تھے جو پیوریٹنز نے لاغو کی تھی لوگوں پہ جو چیزیں ان لوگوں نے سٹارٹ کیے تھے اس ایج میں ان لوگوں پہ تو وہ اس کے خلاف لکھتے تھے اگر آپ لوگ دہ ریلیجیو لیسی پڑھتے ہیں یا دہ ہینڈو ان دہ پینٹر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر اس ایج کے فیمس پوئیٹس پہ بات کی جائے تو سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ جون ڈرائیڈن کا ہے کیونکہ جون ملٹنز سے جدہ ہو کہ انہوں نے ہی اس ایج کا شروعات کیا تھا اور اس لیے اس ایج کو دہ ایج آف جون ڈرائیڈن بھی کہتے ہیں یا ایج آف ڈرائیڈن بھی کہتے ہیں اگر آپ لوگ سرچ کرتے ہیں تو یہ ریسٹوریشن ایج کو ہی اصل میں کہا جاتا ہے لیکن اس میں طور دیٹ کا ڈیفرنس ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سیکسٹین اٹی ایٹ سے لے کے سیونٹین ہنڈرڈ تک ہے لیکن اس کی پویٹری اس سے پہلے بہت پہلے شروع ہو گئی تھی دوسرا جو پویٹ ہے وہ سیمیر بڈلر ہے آپ لوگوں نے اس کو پڑا ہوگا نام تو سنوگا کم از کم انڈریو مارویل ہے اور جون آلڈن وغیرہ اس میں شامل ہیں سو آئی ہوب کہ آپ لوگ ریسٹوریشن ایرہ کو یا اس ایج کے شائری وغیرہ کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں تینکیو ویری مچ